اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست سب خیاریت سے ہوں گے گئیز ویلکم کرتے ہیں آج کی نی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو تمام دوستوں کے لیے بہت امپورنٹ ہے سپیشلی ان دوستوں کے لیے زیادہ امپورنٹ ہے جن دوستوں کے بار بار میرے پاس یہ کوسٹن آ رہے تھے وہ یہی کوسٹن کر رہے تھے کہ سر ایف پی ایسی کی اندر جوبز کب آ رہی ہے تو دوستو فائنلی ایف پی ایسی نے بہت بڑی تعداد میں نیو جوبز کی انانوسمنٹ کی گئی ہے اور کون کون سے اداروں کے اندر کون کون سے پوسٹیں ہیں یہ مکمل انفرمیشن یاورہ کو دوں گا ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا موسٹ ایمپورنٹ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کو آپ نے لازمی کمپلیٹ دیکھنا ہے اپلائی کرنے کا مکمل دریقہ یہاں پر آپ کو گائیڈ کرنے گا کیسے اپلائی کرنے ہے کون کون سے ویکیلسز ہے اور اپلائی کرنے کی اس کی کیا ریکوارمنٹ رکھے گئی ہے تو ویڈیو کو آپ لازمی کمپلیٹ دیکھیں تو گائیز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پھلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ ہر دوست تک اس جوب کی انفرمیشن پہنچ سکے ہمارے چینلو پہ لیو ہے چینلو کو سبسکرائب لازمی کیا گرے ساتھ بھی نوٹیوشن ملک پہ بھی ضرور کلک کیا گرے تاکہ ڈیلی بیسٹ پہ آپ تک نئے نئے انفرمیشن کی ویڈیو پہنچتی رہے تو یہاں پہ دوست آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ دوست آپ سرچ کریں گے گراب سٹڈی جیسے اب یہ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ رہا گائیز آپ کو فرسٹ پہ ایک لنک ملے گا آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس سائٹ کو اوپن کر لینا ہے تو جیسے آپ اس سائٹ کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ رہا گائیز آپ کو فرسٹ پہ ہی اس پوسٹ کا لنک مل جائے گا اگر آپ کو یہ پوسٹ یہاں پہ نہ ملے تو یہاں پہ آپ نے سنپل سرچ بار پہ آکے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور سیم یہی پوسٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تو یہاں پہ میں اس پوسٹ کو اوپن کرتا ہوں جیسے میں دوستو یہاں پہ اس پوسٹ کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ مکمل اس جوب کی یہاں پر آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی ہر چیز یہاں پر اکسپلین کی گئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی سرمنٹ نہ لگے کہیں بھی آپ کو کوسٹن ہو تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سکرین گوبر میرا انسٹاگرام پیچ کا لنک اور فیسو پیچ کا لنک مل جائے گا اس کے لئے آپ کو بتائی گی ہے بیسی ڈیٹیل اس کے لئے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اپلائی کریں یہ لاش ڈیٹ ہے انیس اپریل دوزار اکیس تک اپلائی کر سکتے ہیں جوب لوکیشن پورے پاکستان سے آپ اس وکینسز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن کے بات کریں تو ماسٹر بیچلو کی وکینسز مجود ہیں جینڈر میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں کٹیگری یہاں پر فیڈل گورنمنٹ کی یہ جوب ہے پورے پاکستان سے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو سب سے ایمپورٹن چیز آتی ہے ہمارے پاس اویلیبل وکینسز کون کو اسی وکینسز ہے یہاں پر گئیز آپ دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کتنی بڑی تعداد میں یہ وکینسز ملتی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ نے جس بھی کٹیگری میں جس بھی ڈیپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں گئیز بہت بڑی تعداد میں یہ وکینسز آنانوسمنٹ کی گئی ہے اس طفحہ ایف پی ایسی کی طرف سے تو آپ اس اوپرچنٹی کو مس نہ کریں آپ ان میں لازمی ٹرائے کریں ٹھیک ہے کافی بڑی تعداد میں یہ وکینسز ہیں اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے الیجیبیٹی کریٹیریہ یہ اس کا چھوڑا سا کریٹیریہ ہے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ان کو لازمی ریڈ کرنا ہے نیکسٹی جنہیب آپ کو بتایا گیا ہے بیسیگ ڈاکومنٹ کون کو اسے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہوئے چاہیے یہ بھی مکمل آپ نے یہاں پر دیکھ لینے ghost اور اس کے بعد یہاں بر آپ کو بتایا گیا ہے requirement documents at the time of tesity ہیں test کے ٹائم کے پر آپ کے پاس کون کو اسے ڈاکومنٹ ہوں چاہیے یہ تین اپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں فرسٹی جنہیب دوستو آپ کو ڈاکومنٹ بتایا گیا ہے آپ کا چلانا فارم ہے اوریجنل وہاں کے پاس اس کی کوپی لازمی ہونی چاہیے سیکنڈ یہاں پر آپ کے پاس ڈاکومنٹ بتایا گیا ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ اور نمبر تھرڈ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈاؤنڈ کوپی آف ایڈمیشن سیٹیفکیٹ یہ تینوں ڈاکومنٹس دوستو آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے ہیں جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے والے سے یہاں پر آپ کو تمام پوائنٹس بتایا گیا ہے ٹیٹیل کے ساتھ آپ تمام ان چیزوں کو ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ مزید تھوڑا سے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کو بتایا گیا ہے فرسٹ لنک دیا گیا ہے اس کا جو افیشل ایڈ ہے اس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سمپل یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے مکمل یہ ایڈ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مکملی سیڈ کے اندر آپ کو ہر چیز لکھی کی ہے ٹوٹل یہاں پر فیفٹین پیجز ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو لازمی دیکھ لینا ہے کہ آپ کی اس پوست کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کون کون سی ویکنسیز ہیں کیا اس کی ریکوارمنٹ ہے ہر چیز یہاں پر گائز لکھی ہے آپ کے سامنے اس کو مکمل آپ پریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کوسٹنوں کہیں بھی آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ میرے سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کو لازمی وہاں پر بھی گائیڈ کر دوں گا اس کے بعد دوبارہ بیک آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سیکنڈ لنک ملتے ہیں چلان فارم کا یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر گائز آپ کو اشترات چلان فارم مل جائے گا اپلائی کرنے سے دوستو آپ نے اس چلان فارم کو یہاں پر سمجھ کرانے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے دوبارہ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو یہاں پر لاسٹ لنک ملے گا آلین فارم کا یہاں پر آپ کلیک کرتے ہیں تو یہاں پر گائز آپ کے سامنے یہ فیٹرل پبلک سروس کمیشن کا یہ فارم اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے سمپل کرنا یہ ہے کہ آپ نے کس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے یہاں سے آپ اس پوسٹ کو سلٹ کر لیں گے سیم یہی پوسٹ ہے آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جس بھی پوسٹ کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے گائز بہت بڑی تعداد میں یہ ویکنسیز کی انانونسمنٹ کی کی ہے فیٹرل پبلک سروس کمیشن طرف سے اگین اب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اپرٹونٹی کو مسنا کریں کافی دوستوں کو اس جوب کا انتظار تھا تو فائنلی یہ جو ویکنسیز ہیں ان کی انانونسمنٹ ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ نے پوسٹ کو سلٹ کرنا ہے کس پوسٹ کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے جیسے آپ پوسٹ کو سلٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے دوبارہ سے ایک نوٹ آجے گا آپ نے یہاں پر تمام چیزوں کو دیکھ لینا ہے کہ میں جس پوسٹ کے لئے یہاں پر اپلائی کر رہا ہوں کیا میں ان تمام ریکارڈمنٹ کے مطابق الیجیبل بنتا ہوں یا نئی بنتا ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ نے یہاں پر کنفرم کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اگین کلک کرنا ہے اپلائی فارتیس جوب کے بٹن پر تو آپ کے سامنے جس طرح سے یہ ایک فارم ان کا جو نہ وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر سیکنڈ ملتا ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پر آپ نے ڈیپوزٹ کی ڈیٹ لگا نہیں ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے بینک میں فیز جمع کروائی ہے اس کے بعد کتنی فیز آپ نے جمع کروائی ہے یہ بھی مکمل یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہر پوسٹ کی یہاں پر آپ کو فیز بتائے گی ہے اس ایڈ کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ہر چیز کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیوستو یہاں پر آپ نے سلیٹ کرنا ہے کہ کس بینک میں آپ نے فیز جمع کروائی ہے تین بینک یہاں پر آپ کو بتائے گی ہیں ان تینوں میں سے کسی بھی ایک بینک میں فیز جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر برانچ کا کوڈ آجی ہے جس بینک میں آپ نے جمع کروائی ہے فیز اس بینک کا اس برانچ کا جو کوڈ ہوگا وہ کوڈ آپ یہاں پر لگائیں گے اس کے بعد بینک لوکیکیشن کون سے ڈسٹٹکٹس اپنے ایک فیز جمع کروای ہے کون سے سے آپ نے یہ فیز جمع کروای ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے بھی دیکھ دے گا بہر بطاقی ہے کون کونسی پوسٹوں کے لیے کتنی کتنی فیز یہاں پر لکھے گئے یہ مکمل آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے سٹڈک کارنا ہے پورے پنجاب سے آپ اس کے لئے اپنے کرسکتے ہیں جنڈر یہاں پر میل اور فیمل دونوں کی وکینسز ہیں یہاں سے آپ کا religion آجا گا مسلم اور non muslim دونوں کا quota بوجود ہے اس کے بعد آپ کا domicile district آجا گا اس کے بعد یہاں سے test center آپ نے لگانا ہے یہاں برا کو یہ تمام city بتائے گی ہیں ان میں سے جو بھی city آپ کے لیے نزدیک لگتا ہے وہ آپ نے یہاں سے center select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے select کرنا ہے interview center interview آپ نے کون سے center میں دینا ہے وہ بھی یہاں برا کو تمام city بتائے گی ہیں اس کے بعد یہاں برای آپ کی calculation کے والی سے تمام چیز آپ کو again بتائے گی ہیں یہ بھی پوائنٹ آپ یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو بتائے گے کہ آپ کا کسی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں پر یس کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نیچے کوڈ دیکھ رہے ہیں یہ جو کوڈ آپ نے سیم یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ پر پرسید ٹو نیکس ٹیپ کے اوپر کلک آٹ دیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پر سیکنڈ سٹیپ کو بچھلے جائیں گے وہاں پر آپ کو مزید انفرمیشن پوچھئے گی سیم ایسے ہی آپ نے وہاں پر تمام چیزوں کو فیل کرتے جانا ہے اس فرم کو آن لین تو آپ گھر بیٹھے ایزلی اپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے بہت ایزی پروسیس ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے آپ نے آپ ایزی طریقے سے آپ اس فرم کو فیل کر کے تو فیڈر پبلیس سرویس کمیشن میں ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آئی حب سوک ہے مکمل یہاں پر آپ کو سمجھ آگی ہوگی باقی یہاں پر دوستو ہر چیز جس ایڈ کرنے لکھی ہوئی ہے اور یہ جو آرٹیکل یہاں پر لکھا ہوئے ہیں یہاں پر بھی آپ کو ہر چیز بتائی گی ہے آپ اس کو ریڈ کریں گے دیار سے مکمل آپ اس کو دیکھ کے پڑھ کے پھر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر ایک اچھے طریقے سے اور پروفیشنل طریقے سے آپ کو اپلائی ہو جائے گا پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کہیں بھی آپ کو کس چیز کے اندر پروبلم آتی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن بتا رہا ہے سکرین کو پر آپ پر میرا انسٹاگرام پیج کا لنک فیسگوپ پیج کا لنک مل جائے گا یہاں پر بھی آپ کو دونوں لنک مل جائیں گے فیسگوپ پیج کا اور انسٹاگرام کا مجھے یہاں پر ضرور فالو کریں کوئی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو پرسنلی فیسگوپ پیج کے اوپر بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیل آسمی کرنا ہے تاکہ ہر دوستوں تک اس جو جب کی انفرمیشن پہنچ سکے اور ہمارے چیلنگ پر نہیں ہے چیلنگ کو سبسکرائب کر کے نوڈی کوشن میں بھی ضرور کلک کریں تاکہ ڈیلی بیسز پہ آپ تک نئی انفرمیشن کی ویڈیو پہنچتی رہے اور یہاں ہم دوستوں کو بتا جاتا ہوں کہ میں یہاں پر آپ کو تین اکاؤنٹ بنانے کی طریقے بتا جکا ہوں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے ایک ویڈیو ابلوڈ کی ہے پیونیو کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر اس کی ویڈیو کرنی ہے اس کا سکیور کیسے کرنی ہے نیکس اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے پریفیکٹ منک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر کیسے بنانا ہے اس کی ویریفکیشن اس کو آپ سکیور کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ سکریل کا اکاؤنٹ پاکستان کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں اس کی ویریفکیشن اور اس کو سکیور کیسے رکھ سکتے ہیں یہ تین اکاؤنٹ کی ویڈیو یہاں پر آپ کو مل جائے گی اگر آپ گھر بیٹھے آل اینٹرنیٹ سے کام کر کے پیسے کمال چاہتے ہیں ڈیروں لکھر بھی کمال چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ تمام اکاؤنٹس ہونا ضروری ہیں یہ تینوں اکاؤنٹ میں نے یہاں بار مکمل ویڈیو مکمل ہر چیز اکسپین کی گئی ہے تو آپ بھی ان تینوں ویڈیو کو دیکھ کے یہ تینوں اکاؤنٹ لازم بنا لیں اوپر آئی کے بٹن پر آپ کو یہ تینوں ویڈیو مل جائیں گی دوستو ملتے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو ٹاپک کی ساتھ دوام ہیتر رکھی گا اللہ حافظ